ظہور اچھ تاجیل و واسطے صلوات اچھی آواز نہ پڑھو اللہ حمد صلوات محمد سید عاصف شاہ صاحب سید سعید شاہ صاحب دی عزت رزق بخت اچھ اضافے واسطے صلوات اچھی آواز نہ پڑھو میرے محترم میرے بدرگوار سید مظفر حسین شاہ صاحب دی مکمل صحتیابی واسطے صلوات پڑھو اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد وارثان کائنات دی خوشنودی واسطے صلوات تسی آواز نہ پڑھو اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صاحبان عزت عرباب دانش محبان وارثان کائنات میں بہت جلدی مودددہ میرے کاروان بن کے کافلہ مودددہ میرے کاروان بن کے شہرہ عزت محبت سفر کر کے ہر بندے نو موقع فراہم کرنا چاہنا کہ دہلی دے بطول دی خاک دے ذرات نو پلکن علبو سے دے لگی سارے میرے تو بہتر میرے تو اچھا شعور رکھن والے بندے سید امتی جنہ دین جتین و حت لا کے جمعہ میں عبادت سمجھ دا او تشریف فرما ہو میرے تو زیادہ دہلی دے بطول دی خاک دی آشنائی ہے تو انو میں کم نے جمجہ بندہ لیکن ترس ہے بطولِ ازرادہ جڑی اللہ دا بھی پردہ ہے اس پردہ رکھ لیا بلکہ جہان دیاں مزدوریاں تو بچا کے اپنے پتران دا ملازم مڑایا جڑا بندہ یہ سمجھ دے جو میں بولا گا تے شاید میرا حسان ہوئے گا غلام رضا جھنوی سمجھے جو میں پڑھا گا تے میرا حسان ہے اگر تو بولیں سمجھ بطول دا تیرے تے حسان ہے بابا جی اگر میں پڑھا تے میں سمجھا بطولِ ازرادہ خاص عطیہ ہے جو تُو پڑھ رہے ہیں ہر بندہ مجلس پاک اچھ آ سکدہ ہی نہیں بابا جی بندہ مجلس پاک اچھ امدہ ہی ہو ہے جس دے مقدر تے حسنین کریمین شریفین طیبین دی پاک امادی مورو مارس پاک تن سلامت رکھا جتنے مرہومین یا جتنے مومنین مومنات سید امتی عددار ماتمی ذاکرین علامات جڑے اس دنیا تو ٹور گئے ہیں جڑے اقرار بلایت علی کر کے چلے گئے ہیں وہ مرہوم نہیں مرے نہیں زندہ ہے مالک اگے اونا دے رزق اضافہ فرما اونا دیئے کبران و نور و محل بناوے اچھا ہم نے کیا جو دھوپ میں ماتم حسین کا دیکھو نہ میں دیر کی تھی نہ تو ساں دیر لائی بابا جی مالک تون لمبی زندگی دیر ہم نے کیا جو دھوپ میں دھوپ ذہن میں رہا تو لو ٹھائے گا ہم نے کیا جو دھوپ میں ماتم حسین کا سائے میں بیٹھے بیٹھے کئی لوگ جل گئے صدا کی توہڑی زندگی ہے توہڑی زندگی ہے یہ حاکمان نعرہ تلافت کر لو ہائی داری لیکو مفت دا ثواب حتم قرآن اب اندہ بیک کے نعرہ حیدری سارے کو یا علی او تو رمضان شریف دا مہینہ ہے او تو کئی قرآن بھی مقالب ثواب ہے کے نہیں دو میں حد بلند کر کے قدیری نعرہ ہائی داری بڑی زندگی ہوئے مالک علی انوالی علی انوالی ہائی داری مالک پاک سلام بھئی یا علی کوئی اہوے زبانی جو نہیں نکلنے یا علی اے یا علی وہ نکلنے نال بند دے شجر دا پتہ چل جانگے ہاں یہ شجرہ طیبہ نہ تعلق رکھتا یا شجرہ خبیصہ نہ تعلق رکھتا اے اجازت بودھوچر گلہ کرتا میرے بعد میں شجرہ کا تعلان کرنا میں صلوات اسی آواز نہ پڑھ لگا اے غلام عرضہ جنوی سارے زاکرہ تو چھوٹا زاچ ہے محمد والے محمد اباوہ جی وڈہ زاکرہ ہے یا اللہ ہاں سب تو وڈہ زاکر کہوں نے وڈہ زاکر بھی اللہ وڈہ شاعر بھی اللہ انا دا چونکہ شاعر ہو اللہ شاعر تو زاکر کیوں ہے بڈہ انا دی شان وہ سمجھ دے باقی جیڑے بندے تے غصل واجب ہے انا دی شان بیان نہیں کر سکتا تو آٹی زندگی ہو گئی تو سجیو پہ ہیران نہیں ہونا اے اللہ نے اے میں نے کچھ بچے آنے ساداد نے ماں میں بچے ان ساداد ہیں انتے سردار ہی نہ انہا حکم کیتا بیا ساڑی مرضی دے کسی دے پڑھیں گا تے تاں بات دی جساں مکڑائی تے ایک آپنی مرضی دے پڑھ لے ترہے چار تھاڑی مرضی دے پڑھ لے چلو میرا دلے کے میں نے دی مرضی بھی پوری کرا تے آپ بھی سیدھا پڑھا اے اللہ نے آسمان دا نیلا شامیانہ تنیا لو میرے کو لفظ نہیں ہوتے یہ جاکھا اللہ نے مخلوق واسطے آسمان دا نیلا خیمہ لائیا توجہ ہے میری بات بابا جی آسمان دا نیلا خیمہ اللہ نے بنایا بڑا مزین کی تا درے بطول دی خاک دے ذرات لائے کے کسی ذرے نلچان بنایا آئے کچھ ذرات لائے کے ستارے بنائے یہ جی بات ہے لو میں کدی رٹ کے نہیں آئے جو فلاں بڑھنا ہے فلاں بڑھنا ہے جو گلہ سامین چنگے ہون ترزا جھنوی دیا ذہن دی کاشتکاری چنگی ہون دی کسی ذرے نوچایا فلک کے چنگ بڑھایا کسی نوچکیا ستارہ بنائیا اگو کہیاں دے نام رکھے فلان ستارہ فلان ستارہ فلان ستارہ یہ جدو زمین دا فرش میں چھایا یہ زمین متدلدلے ہیل رہی تو جو ہے میری بات آپ بولتے بڑھا سکتے ہو ماشاءاللہ بڑھا سونا بول دے ہو تو انہوں بار بار رکھنے توجہ کرو توڑی سمادی بھی توہین ہے میں اس گلدہ بھی خیال کرنا ہے کہ کوئی سیدنا ناراض ہو جو ہے بابا جی اللہ دیکھ سے میں زمین ہے متدلدل ہیل رہی ہے جب لیلہ کرنے کا اللہ کی دس زمین دے بچھائی ہے ہی اے بندیاں دی سہولت واسطے یہی تو مخلوق بھیجنی ہے اس واسطے ٹوڑنا پھرنا واسطے یہ زمین جی تو ہیل رہی ہے یہ دے ٹوڑنا پھرنا کی میں اس نو قائم کی میں کرنا میں بیکھنا کس دے علی آئی تھے تکی دے آئی تھے توجہ ہے اللہ کیا زمین نو قائم کرن واسطے جبریل اینج کر اس دے این سنٹرچ لکھ دے علی شاہ بہت ہے میرا سلام تو اڑی زندگی ہو اس دے این مرکز کی لکھ دے میں کہا اللہ نے اکنا قتم قرآن تا سواب حاصل کرو نا اللہ کیا دے این سنٹرچ لکھ دے علی علی اللہ علی تیرہی نا نہیں مکمل صحت اللہ کے ہاں میرا نا ہی علی ہے اللہ نام بڑا متبرک ہے بڑا مقدس بڑا مقدس نام زمین ہے چلن پھرن والی جگہ توجہ سنٹرچ لکھ سرکار میں اگر زمین تیر علی لکھ دے ہاں ان نام تیر بے حرمدی ہوئے گی تقدس پامال ہوئے گا اللہ کہہ تو فکر نہ کر تو لکھ انتظام میں کی تا ہاں ہاں ہمیں بیکھ رہے ہیں کچھ بندے جی سر تو کم لے رہے ہیں اے میں انتظام کی تا جب اللہ انتظام کی تا سنا ہاں بھئی ایک وار نعرے پاک تلاوت کرو تو میں کسیدہ تلاوت کرو اللہ جی جگہ نام علی دیر ملی کھوگا جی جگہ نام علی دیر ملی کھوگا جی جگہ نام علی دیر ملی کھوگا جی جگہ جی زگانہ میں علی دیر میں لکھا ہوگا جی زگانہ میں لکھا ہوگا مدانی دن کی گیرے مورد موک جانی ہیں اہمیں تڑے نہ بیٹھے ریا کریں مام مسائن دی پھوڑی دیونا دیاجت بن کے مسکین بن کے آ کر اوپے چولی بن لی نعرہِ تکبیر نعرہِ رشادت نعرہِ ہی لی سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی زندگی ہوئے جس جگہ نامِ علی دہر میں لکھا ہوگا سمت ہی سجدہ بندہ کھنگاہ کو لا مردہ جھنوی لکھا جی تنو اپنی ذاکری تے یقین نہیں سی بابا جی اگر رضا جھنوی تنو اپنی ذاکری تے یقین نہیں سی میں کہے بڑا یقین میں کہے ذاکری ہے یقین دنائے اچھا جی تنو اپنی ذاکری تے یقین سی مور یاسر رضانو ذاکر کیوں بڑھائے میں کہا یار تو یاسر تے پریشان ہے میں معروف رضانو ذاکری بڑھائے اب جو ہے اگر گلا مردہ جھنوی آپ ذاکر پتر ذاکر پھراں ذاکر سارا خان تھا نہیں ذاکر دے شائر کچھ چنگا کم گار لو میں کہا او گیڑا کسے پتر نو حافظ قرآن بڑھا میں کہا میں کلہ حافظ قرآن کی میں بنا ہوا ساری شیعہ قوم دا بچہ بچہ حافظ قرآن نہیں اکیو کی میں میں کہا جو ایک بندہ آگ دا نارا ہے حیدری قرآن مک جند ہے بچے بھی آدن یا علی جیو اکیو گلا مردہ جھنوی انہوں پتہ نہیں دیوانے والی گلنا کر دائیں ایک پترہ حافظ قرآن ہوئے گھر سارا بخشیا جان دائیں گیڑا بندہ جڑا گھروں نیت کی آیا ہوئے تو قضا ہوئے آدھ سارا گھر بخشیا جان دائیں سارا گھر بخشیا جان دائیں میں کہا سن لائے شیعہ قوم کم منافعلہ کر دیئے گیڑا میں کہا ایک پترہ حافظ ہوئے سارا گھر بخشیا جان دائیں لیکن ایک پترہ حسین دا ماتمی ہوئے سات نسلہ بخشیا جان دائیں جان دائیں جڑے بندہ نہیں بولے 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 بسم اللہ کرلہ ایک پترہ حسین دا ماتمی ہوئے سات نسلہ بخشیا جان دائیں کہ گھر بخشیا جان دائیں میں قرآن پڑھ دا میرا پتر پڑھ دائیں میرے گھر والے بردن میں کہا بے شک پڑھ دا رو لیکن سارا قرآن بھی پڑھ لو تو خدا راضی نہیں سارا قرآن بھی پڑھ لو تو خدا راضی نہیں تم سے ناراض جو بسم لکانکتہ ہوگا ہر مدہ بولے حیداری خدا جی خدا جی ہوں سارا بولو بسم اللہ کرلہ سید دعا دعا دا طالبان تم سے ناراض جو بسم اللہ کا بولو تم سے ناراض جو بسم اللہ کا بغداد شہر علی انوالی اللہ چاو ولایت علی دا مستند ترین کارکن بہلال آئے 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 تواری زندگی ہے تواری زندگی ہے مٹی دیا نکیا 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 دھیریاں بڑایاں اس علاقے آلے ہو دور دور دا مجمع ہیں میں بات کرنے کے بندہ خاموش رہ گیا رضا جنبین لاہور تک دکھ لگے گا بہلال نے مٹی دیاں ڈھیریاں بڑایاں اور ویک علی تے علی دے ملنگا دا روب شاہ جی افتر شاہی توجہو علی تے علی دے ملنگا دا کامو ویک علی تے علی دے ملنگا دا کامو ویک علی مٹی نوہاتھ لاوے آدم بندہ ہے ملنگ مٹی نوہاتھ لاوے جنت دا محل بندہ ہے جیو توارڈی زندگی ہوئے توارڈی زندگی ہوئے ایڈا دانشور مجمع بولو حیداری علی مٹی نوہاتھ لاوے آدم بندہ ہے ملنگا علی مٹی نوہاتھ لاوے جنت دا محل بندہ ہے موڑ لائے بہلول پرادائیز پراپٹی ڈیلر اینڈ ہاؤسنگ سرسائٹی میں کہا ملنگ تے جنت دے گھر کہ یہاں یہ علی مداد مولا علی مداد آشنڈوی اے جنت لے نا ہے میں کہا جنت منگی ہو جدے کو لگے نہ ہو رہے یہ جنت ہو بھی واجب ہوگی جو تو پڑے آلی انو ولی اللہ بولو جنت ہے آلی انو ولی اللہ دے وچ باندھ ایک نارے کے عوض دیتا ہے جنت میں مگا ایک نارے کے عوض دیتا ہے جنت میں مگا کتنا بہلول تیرا خویل دے میں رکبہ ہوگا نارے کے عوض دیتا ہے جنگ وی کوئی ایک نارے کے عوض دیتا ہے جنت میں مگا اچھا میں جملہ کھنا کہا کوئی بندہ خاموش سے ہوگا پھر دکھ لگے گا حیوان ہے وہ بندہ جیڑا مرتجز پاک نو حیوان سمجھے حیوان ہے وہ بندہ جیڑا مرتجز پاک نو حیوان سمجھے بطولے ادراد ایک لکب ہے ہجاب اللہ اللہ کا پر اتنے عظیم دانشوار لوگ اس شیر میں اکھنے دعا کرنا پچھا رضا جنگ وی مقام مرتجز کیا ہے چادر زہرہ میں کھاتا ہے جو ہر روز گزا اس نے توہید کو نزدیک سے دکھا ہوگا اتواری محبت و قربان جانتا یہ حق بندہ بولو ہے داری توہید زندگی ہو پھر پڑا سارے دی مرضی ایفکاری بولو ہے داری غلام رضا جنگی پتروں نہ لیکن سا مقام مرتجز کیا ہے چادر زہرہ دکھاتا ہے جو ہر روز گزا چادر زہرہ میں کھاتا ہے جو ہر روز گزا اس نے توہید کو نزدیک سے دکھا ہوگا آم 2017 مختلف پھر پڑاérer میرے روز گزا جو ہر روز گزا ہے کیا م quienes sont آپ کو نزدیک سے دکھا ہوگا اللہ دکھا دکھاholders توہید کو نزدیک سے دکھا ہوگا میں کتاب نو بند کیتا کلم نو رکھیا مقدمہ فیضہ دیوازی غلام عرزہ جنوی جیہا کہا دی اے بس کیوں کیتی ہے یہ مقدمہ اس تو وڈا شیئر نہیں کیوں میں لکھا ہو میری سوژہ شہباز اتنی پرواز نہیں رکھ دا تاں بس کیتی ہے بس مقدمہ اس تو کے میں نہیں لکھ سکتا غلام عرزہ جنوی جنوی جن آیا ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں لکھ یہ ہے خاندہ نے توحیدی اتا اور ایک شیئر میں اتا کرنی ہے مقدمہ فیضہ نے جیلا بندہ دا میری دعا قبول نہیں دی شیئر سننا مقدمہ فیضہ سلام اللہ علیہ وآلہ جیلا شیئر اتا کی دا مقدمہ دیگا لکڑی پہلی محرم دی بات نہیں دو ترہ چار پانچ سات اٹھ دی بات نہیں پچھو رضا جنوی کیا اکھنا جانا ہے شبہ شوری ایک دوجہ سے صحاب کہ شبہ شوری ایک دوجہ سے صحاب کہ زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا اور تُسے سلامت رہوائی آر یہ حق بڑی اے داری اچھا اون جو کہ شروع ہو گئی جڑی فرمائش ہے پہلی فرمائش دوسری فرمائش تیسری فرمائش یہ میرا زین ہے میں اس کا زین ہو جاؤں یہ میرا زین ہے میں اس کا زین ہو جاؤں حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں اور توانی محبت تو قربان ہو مولا پاک سلامت رکھیں نبی کا دل تھا کہ میں بھی سارے بولو نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں حسین تشریف فرماؤ حلکت ماتمی قصیدہ جڑے لفظان دی میں تصویح بنائی ہے لفظان ادانے بنا کر موتج دھاکج برو کے لفظ جڑی میں تصویح بنائی ہے توانی سامنے پیش کرا ایک صلوات تو تھی آواز نہ پڑھ لو میرے مالک حسین در آہ میری زندگی حسین ہے میری زندگی حسین ہے مٹ گیا جہان سے یزین جو جگلی گلی حسین ہے جارے بولو حیدر حیدر میں بسم اللہ کا لم بولو حیدر میری زندگی حسین ہے میری بند کی حسین ہے میری زندگی حسین ہے میری بند کی حسین ہے موسیقی 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 جڑے بندے آجی آہستہ بولے بابا جی آئے داری بادشاہ جی توڑی عزتی کا سمیں سارے بولو زندہ آباد توڑی زندگی ہوئے جڑا بندہ آجی تھوڑا جی بھی آہستہ بولے حسین یا زندہ آباد نا نا بیکھنا میں پوری توجہ داتا لے شیر دی سترہ آخری میں آخری دعا ہر بندے کرنی ہر بندے قط میں قرآن دا سواب اثر کرنا میری زندگی حسین ہے میری بندگی حسین ہے میری زندگی حسین ہے میری بندگی حسین ہے یا نبی تمہارسین میں یا نبی تمہارسین میں یا نبی تمہارسین میں یا نبی تمہارسین میں تیسرا علی حسین ہے بولو بولو علی اللہ علی کلندر آو میری زندگی حسین ہے ہاں میری بندگی حسین ہے میری زندگی حسین ہے ہاں میری بندگی حسین ہے میں بیکھنا ہے کیڑا بندہ کیڑا سمیتہ گلا مردہ جھنٹ میں محنت کرنی تو میں نہیں بولنا وہ تیاری کرے مسجد نبی محمد نماز پڑھا رہے ہیں پچھے نمازی محمد اثر پڑھا کروں حسین تو رہا مسجد بویتی آئین جیڑے بندیا جہاں نے بولیا کہا حسین نے تو رہا اسلام آیا ہاں حسین نے کہا خدا یک دینال نانیدہ سرسائیدیکس پچھے نمازی اندہ سرسائیدیکس میری زندگی حسین ہے کی میں سوناندھا ہے میری زندگی حسین ہے حسین وکھے آ حسین آج منوال ہے تو نماز کیا ہے میں حسین کیا ہوں حسین ٹوریس سعیدیکس مندیاں دے سر ایک کنڈتے پیر آیا پھر اگلا کنڈتے پیر آیا پھر کنڈتے پیر آیا نانیدی پشت تھی آگے بہ گئے سوال کرو گلا مردہ جنوی بہت بڑیاں واقع کر دیں حسین دا پیر کس کس کنڈتے آیا سالکی کائنات نے اللہ رب العزت نے ذات واجب نے ہر نجاست نہ دو دور رکھی ہوئی ہے کس کنڈتے پیر آیا انہوں حسین قدم چاہیا کدی کنڈ سلمان دیا یہ کدی ابوزار دیا یہ کدی مقدار دیا یہ کارڈی زندگیہ یار بولو نا جنہے بندے دور گھروں آئے سنو نواز سے کدی مقدار دیا کنڈ کدی سلمان دی کدی ابوزار دی کدی کمبر دی محمد محسوس گیتا میرے ہوتے حسین سوارے یہی جاکہ محمد محسوس گیتا میرے ہوتے میں ہی سواراں تو آئی ڈی زندگی اور پچھلے بندے بھئی توجہ دا طالبان پڑیا صبح پھر پڑیا صبحان ربی علالہ وابحمدہی پھر محسوس گیتا حسین سوار پھر پڑیا صبحان ربی علالہ وابحمدہی محسوس گیتا حسین سوار چڑھا بند آج تک نے بولیا ممبر دی قسم میں نماز جہ حسین نو محسوس کرنا سنت رسول ہے ہوئے 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 یار کی میں پڑا نماز جہ حسین نو محسوس کرنا سنت رسول ہے ساتھ باری پڑیا ستوین وٹھی بار پڑیا جہ نماز پڑیا ساتھ باری پڑیا سنت بار پڑیا محسوس گیتا حسین سوار محمد سوچیا نماز ہے دین دا ستون ستون ڈھے جاوے چھات گر جان دیئے میں محافظ دین میں دین دی محافظ کرام نماز بچ جاوے سیر چاوہ حسین ڈگدہ تے ڈگ جاوے حسین گردہ تے گر جاوے اللہ فرمائے جبریل جل دیا امرجنسی بان گئی ہے مالک کڑی امرجنسی چاہ میرے محبوب نے سوچیا میں سیر چاوہ حسین گردہ تے گر جاوے حسین ڈھاندہ تے ڈھائے جاوے چاہ میرے حبیبن و آگ اچھ سیر نچامی اللہ پہ آگ دائیں میری زندگی حسین ہے تو آنی زندگی آوے بولو علیہ علی کا لنظر جا میرے حبیبن و آگ اللہ پہ آدھائے میری زندگی حسین ہے ہاں میری بند کے حسین ہے سجدہ کی تو فکر چھوڑ دے سجدہ کی تو فکر چھوڑ دے ہاں سجدہ کی تو فکر چھوڑ دے سجدہ کی تو فکر چھوڑ دے اس قیمت حسین ہے سلامت و نبیرہ باوی جوڑا سایہ سلامت ہو میں بسم اللہ کر لہوں آلی محمد و سایہ سلامت رکھ لکھ لکھ ایک سجدہ دی ہو اور فرمائی میرے خیال سجدہ نے آج بلائی ہے کیا دوبارہ دے بلانا کسی دے انہیں سنلا ہوگا ہاں جی میرائیدہ لغوی معنی ہے تھندک باوی جی میرائیدہ لغوی معنی کیا ہے تھندک اللہ دا نبی گھارج گھلووے اینج باوی اتراز کر کے کھنا یا علی اتنا منی نبی قریب آنا دیرہ کھنا اتنا منی نبی علی آندے جانا آندے جانا آندے جانا علی دا سینہ محمد سینے دنال جوڑ جاوے آ نبی جگلوکھڑی پاک کھنا تھند پہ گئی ہے میراج ہو گئی ہے آئے 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 کسیدہ دا حکم کی دا سہیدہ نے او کسیدہ میں پڑھنا گئی ہے ایک لفظ ہے حلفن تسی جان دو حلف قسم قسم پچھو غلامر دا جھنویہ کرنے کے جانا جھنے چاہاں دیو سالوات پڑھو اچھی آواز دنا میں سنا آم میراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے میراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے میراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے میراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے میراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے میراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے میراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے میراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے میراج نے حلفن یہ کہا کربل کی زماری کا مزا سب سے الگ ہے تو آنڈی زندگی ہوگا یار گھر سارے بولو ہے داری پھر بولو ہے داری یہ کسیدہ اندر جو پتران رال کے لکھے اے میرا بیٹا شاعر ہے عجنہ کلامہ پڑے ہیں نا عیدہ ہی پڑے ہیں عجنہ دو کسیدہ میں پہلے پڑے ہیں اب ہم بردی قسم میں کور نہیں مار میں آپ پڑے زندگی جو ساریاں خوشیاں بیکھ لئی پتران و زاکر بھی بیکھ لیا شاعر بھی بیکھ لیا ملک ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد ملک ہے میراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے کربل کی زواری کا مزا بولو سب سے الگ ہے یہ دو سطرہ میریاں سجیو سارے بندہ بولے آئے داری نابی تھکنا نہیں یہ شیر میں لکھیا علی زین رضاکھنے کے بابا جان ہون شیر میں لکھنا ہے یہ شیر لکھیا میں ہی لگیا یہ ساڑی پہلی نظمہ ہون تو بڑا لکھتا ہے سارے کسیدہ میں پڑھتا سارا کلام اس دو پڑھتا اس پہلا شیر کرنے لکھیا میں ہی لگیا یہ چھوٹا جا بچہ یہ ڈا وڈا شاید یہ مقدمہ دیتا ہے میں سوچن لکھ میں بیبیا کا گلام عرضہ جنوی پریشان نہ ہو تینہار خوشی بھی کھا کے پھر بولاونا ہے توڑی زندگی ہوئے آل محمد علیہ السلام عدرکان جتنے بیمار بیٹھ مالک سہتیہ فرماوے عزدہ داری باستے اس سے رکر لکھیا باگ بطولہ فرمایا حسنین بھی حسنین بھی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے حسنین بھی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے حسنین بھی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے زہرہ نے کہا غازی میرا سب سے الگ ہے حسنین بھی بے شک ہے توڑی زندگی ہوئے جو تو شیر لکھیا میں آکھے باگا بچہ آکھے شیر بڑھا لکھیا چلو میں بھی لکھ دیا میں شیر کڑھا لکھ دیا دوبارہ کربل میں بدن یہ مسائب دا نہیں کربل میں بدن سار نے پڑھانے دے پکران 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 شبیر کے جینے کی ادا سب سے الگ ہے تو اڈی زندگی ہے میسہ میں تمار کہتے تھے زبان کٹنے کے بعد حکم پورا کرا میسہ میں تمار کہتے تھے زبان کٹنے کے بعد بڑی حیرانگی علی بات بابا جی میسہ میں تمار کہتے تھے زبان کٹنے کے بعد میں علی پہ گفتگروف کرنے کے قابل ہو گیا یعنی بڑی بڑی اے تھلے پیتن لگے اس لیے ایک سلوات تجھی آواز نہ پڑھ لو میرے مالک دی فرمائش بری کرن آئے ایک دو بندیاں کیا بسم اللہ جی بیس دے ہو جی ایک سلوات تجھی آواز نہ پڑھ لو مالک دی آم بسم اللہ بسم اللہ اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ رہالک دی تیرے نام سے تیرے نام سے ہے اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تیرہ میں آنے رہی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اے نامانے رہے مولا تو رہے مولا تو کرے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اے خدا تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اکویں رمضا مولا جردیاں والے بیٹھے اوہ بیابدیاں والا بیوتے دی دا پیار وڈا مشہورے اولاد ہوئے اتن دیر پیو مکملیوں دا جب تک دینہ ہوئے رمضان دا مہینہ 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 لنہ اہم اے مہینہ جب جب نکس اللہ تے عمران دکبر دہاں ڈیوہاں بجھ گئے ودای علم سارا سارا یاد اے بٹھا کوفن پویندائے حسن بابی کونرو بھڑ گیا اے مولا دا تیش بیر نے بیڑ دا سار چمکے پاندھ ڈسے گئے شام دے اوکھے موڑے لکھو علی دیجی ایک وی رمضان کو اوہ اے مومن ڈھل بخت گیا اے شرف آدھا تیمران دی کبر دا دیوہ بج گئے ودای آلم سارا دے پیاں کپن پوے دے حسن بابے کورو بڑ گیا اے مولا دا تیش بیر میں بیڑ دا سار چمکے پاندھ ڈسے گئے شام دے شام دے را دا تو علی نل نے بلے دی اللہ جانے شرابی دے نال کی میں بولا بستر آؤ رمضان دا مہینہ گزرے آئے عیدہ رہی ہے عمیر غریب بیٹھے آؤ پیوں غریب ہوئے دھی واسطے بادشاہ ہو جائے مکہ دو آئی تو پہلے اے کسے دھی دی کڑ خالی نہ ہوئے پچھو رہا کیڑی گا لکنہ جانا ہے جڑے مات میں بیٹھے آؤ ہر دھی دے دل دی آ سو دیئے پی اے عیدو فتر دیا دی تے میں جو مگسا میں نو بابا ڈسی اور سکھ بھی دیا گا آ را دے میں دشمالہ میں دشمالہ میں دشمالہ تے میں سا دیکھو جاں تی آئے دل تی رہی ہے عید دیلی کرلا دی تے چم سرخ یا ماما بابے دار یہ خاکتے اٹھے دیں آ دے بابا یا ویک اے عیدو فتر دیکھو جاں اے عیدو فتر دیکھو جاں موسیقی